محبت انتہا ہے محبوب ہونا محبت ابتداء کی محبت ہے انتہا بھی محبت ہے اور واسطہ اور وسیلہ فقط مصطفیٰ کا ہو جانا ہے خدا کی محبت ابتداء ہے اللہ کی محبوبیت اس کی انتہا ہے اور اس انتہا تک پہنچنے کا واسطہ اور وسیلہ مصطفیٰ کی ذات میں فنا ہے فضبعونی فنا ہے محبت ابتداء ہے محبوبیت انتہا ہے اور واسطہ مصطفیٰ میں فنا یہی اس کا نادوزیر راستہ ہے تو گویا فنا دردہ مصطفیٰ اگر عصوہ مصطفیٰ میں فنا نہیں تو اس بندے نے خدا کی محبت کا راستہ تیہی نہیں کیا تو ابتداء بھی محبت انتہا بھی محبت اور ابتداء کو انتہا سے جوڑنے والے فقط مصطفیٰ کے قدم مصطفیٰ کی نسبت مصطفیٰ کی غلامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہاں ایک لطیف بات سمجھا دو توحید و رسالت کے تعلق کی اِن کنتم توحیدون اللہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو بولیے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یہ توحید کا پہلا قدم یہ سفر توحید کا پہلا قدم یحبکم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب کر لے گا اللہ تم سے محبت فرمائے گا یہ سفر توحید کا آخری قدم توحید کی ابتداء محبیت اِلہی اور توحید کی انتہا محبوبیت اِلہی تو گویا توحید ابتداء بھی محبت ہے اور توحید کی انتہا بھی محبت ہے پہلے بھی توحید ادرباد میں بھی توحید اور دو توحید کے درجوں میں جس کو محفوظ کر کے رکھ لیا وہ نشکتِ محمدی واسطہِ مصطفی تو اگر واسطہِ مصطفی درمیان سے کٹ گیا تو توحید کا سفر ہی پڑھ جاتا ہے جو لوگ توحید کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ ابتداء کو انتہا سے جھو نہیں سکتے ان کا پہلا قدم آخری قدم تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ توحید کے دو مقامات کے درمیان فنائیتِ مصطفی کو وسیلہ نہ بنا لیں تو واسطہِ رسالت کو نکال کر نہ بندے کا ایمان ادھر ہے نہ ادھر ہے نہ اسے توحید کی انتہا کی خبر ہے نہ توحید کی انتہا کی خبر ہے ارے سفرِ توحید کو متصل کرنے والا راستہ اور سفرِ توحید کو جوڑنے والا راستہ وہ وسیلہِ مصطفیٰ ہے جو مصطفیٰ کے وسیلے پر بروسہ نہیں کرتا اس کا نہ تعلق ابتدا میں خدا سے رہا نہ انتہا میں خدا سے رہا ابتدا ہے آپ کا سہن ابتدا ہے آپ کا سہن وہاں آپ کھڑے ہیں انتہا ہے آپ کی چھت چھت پر جانا چاہتے ہیں دونوں باتیں اچھی ہیں کھڑے بھی گھر کے سہن میں ہیں چالیس پچاس سیڑھیاں ہیں اور جانا بھی چھت پر جاتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اور دنیان میں واسطہ سیڑھی ہے کون دانشمند ہے جو کہے کہ میں بغیر سیڑھی کے بغیر الیویٹر کے وہ بھی مشینی سیڑھی ہو یا پرانے وقتوں کی ہیٹوں کی سیڑھی ہو الیویٹر ہے کون ہے آپ میں سے مجھے ایک بتا دے جو کہے کہ میں الیویٹر اور سیڑھی کے واسطے اور وسیلے کے بغیر چھت پہ چڑھ سکتا ہے کون ہے ہے کوئی ارے گھر کی چھت پر آپ سیڑھی کے وسیلے کے بغیر نہیں چڑھ سکتے تو توحید الہی کی چھت پر وسیلے مصطفیٰ کی سیڑھی کے بغیر چڑھنا چاہتے ہیں گھر کی چھت پہ نہیں چڑھ سکتے وسیلے کے بغیر واسطہ کے بغیر تو آپ توحید کے کمال سے پانا چاہتے ہیں واسطہ مصطفیٰ کی سیڑھی کے بغیر ارے اس رب نے مخلوق اور خالق کے درمیان اس رشتے کو جھوڑنے کے لیے نبوت اور رسالت کا واسطہ سیڑھی بنا دیا جو اس واسطے کے ذریعے آئے گا اسے خدا کی محبت سینے سے لگا لے گی جو واسطہ مصطفیٰ کو نظر انداز کرنا چاہے گا صرف رب رب کرنا چاہے گا توحید توحید کرنا چاہے گا اور درمیان میں سو ہیلوں سے بہانوں سے دلیلوں سے باتوں سے آقا علیہ السلام کی ناگزیر واسطے کی اہمیت کو کم کرنا چاہے حضور کے وسیلے کی اہمیت کو کم کرنا چاہے اس کا نہ خدا کی توحید کی ابتداد احتان لکھ ہے نہ انتہاحت احتان لکھ ہے تو اللہ رب العزت نے توحید کے دو درجوں میں محبوب کے واسطے کو محفوظ کر دیا ہے پھر اشاد فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں تمام محبتوں کا ذکر کر کے تمہارے رشتے تمہارے ماں باپ تمہاری اولادیں تمہارے بھائی بہن تمہاری بینیاں تمہارے خاندان خونی رشتے تمہارا مال تجارت تمہارا سودا تمہارے کاروبار تمہارے خوبصورت گھر یہ ساری جو تمہاری دنیا بھی محبتوں کے مظاہر ہیں اگر یہ ساری محبتیں مل کر ملٹیپل لف ساری محبتیں مل کر جو ملٹیپل لف یہ ساری اجتماعی محبت مل کر بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے کم نہ ہو تو تم مومنی نہیں ہو اب ایک ایک محبت کو گنتے آئیے اولاد ہے تو ماں باپ کی کتنی محبت آپ کے دل میں ہے اب ذرا اس کا ایفیکٹ دیکھتے ہیں نا ٹوٹل بناتے ہیں ٹوٹل ایفیکٹ دیکھتے ہیں ماباپ کی محبت کی کوئی جگہ تو ہے نا جنوں میں اس کو رکھنے جمع کر لیں اب ایڈیشن کرتے چلے جائیں جمع کریں اس کے بعد اپنی ماباپ ہیں تو اولاد کی محبت کتنی ہے جس کے لیے انسان زندگی گواہ دیتا مر مر جاتا ہے اولاد کی محبت کی شدت کو بھی جمع کر لیں ایڈ کر لیں بین بھائیوں کی محبت کو بھی ایڈ کر لیں پھر اگر شور ہے تو بیوی سے جو محبت ہے اس کو بھی ایڈ کر لیں خاندان کی محبت کو ایڈ کر لیں مال و دولت تیارت کاروبار فیکٹری انڈسٹری ٹریڈ بزنس امپورٹ ایکسپورٹ ہر شہ کی محبت کو ایڈ کر لیں پھر اس کے بعد خوبصورت رہائش گاہیں گھر محل پیارے پیارے بیڈ روم آپ کے شاندار فرنٹ ایریویشن خوبصورت مکان اس کی محبت کو ایڈ کر لیں ساری محبتوں کو جمع کر لیں اللہ رب العزت نے فرمایا ان ساری محبتوں کا جو ٹوٹل ہے اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور ادھر خدا و مصطفیٰ کی محبت کو رکھ دیں اور فرمایا احبا الیکم من اللہ و رسول اللہ اس کے رسول کی محبت اگر یہ اس سے زیادہ بڑھ نہ جائے تو خدا کے عذاب کا انتظار کرنا خدا کی عذاب کا انتظار کرنا اب ایمان کے لیے لازم ہے کہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی یہ محبت احبا الیکم اطاعت کی بات نہیں کی اطاعت اس کے بات ہے اتباع کی بات نہیں کی پہلا درجہ رشتہ محبت ہے جس کو زندہ کرنے اجاگر کرنے اور تازہ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور میں تو گلی گلی کوچا کوچا شرق تا غرب کریا کریا نگر نگر جس محبت کے ڈنکے بجاتا ہوں اور جس سوئی محبت کو جگاتا ہوں اور جس بھولی بسری محبت کو یاد دلاتا ہوں اور جس محبت کی رات کو دوبارہ جلا کر بھانبر کرتا ہوں جس پر میری محنت ہے اس محبت کو پہلے رکھا جہاد دین کو بعد میں رکھا ارے اس دین سے تعلق کیا ہے جب تک اس دین کا پیکر اور دین کو دینے والے سے آپ کا عشق اور محبت نہ ہو یہ ترتیب ہے جو اللہ نے رکھی ہم اس ترتیب کو آج بدلنا چاہتے ہیں اپنی عقل و دلیل سے اللہ کی دیوئی ترتیب کو بدلیں کے دین بدل جائے گا پھر آگے آئیے کسی کو کھانا کھلائے نیکی کا عمل عج ہے سباب ہے اللہ کا حکم ہے مگر اس عمل کا بھی محر ہے